اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈراما سیریل احسان فرموش کی لاس اپیسوڈ کب ہے اور لاس اپیسوڈ میں فلق کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا اس کو اس کی چلاکیوں کی سزا مل سکے گی اور سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ڈراما سیریل احسان فرموش کی لاس اپیسوڈ میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے شو دوستو مومنہ اقبال نے یعنی کہ فلک نے لائیو آ کر سوشل میڈیا پر عوام کو سب بتا دیا کہ ڈراما سیریل احسان فرموش کی لاس اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور فلک کا کیا انجام ہوگا شو دوستو مومنہ اقبال جب سوشل میڈیا پر لائیو انٹرویو کے دوران اپنے فین سے بات کر رہی تھی تو اسی دوران ان کے ایک فین نے ان سے سوال کیا کہ فلک کا انجام کیا ہوگا تو اس کے جواب میں فلک نے جواب دیا مومنہ اقبال نے جواب دیا کہ جس طرح اور ڈراموں میں ویلن کے ساتھ کردار ہوتا ہے ویلن کا جو حشر ہوتا ہے اس ڈرامے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کا حشر اتنا شدید اور بھیانک ہوگا کہ آپ نے کبھی کسی ڈرامے میں نہیں دیکھا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ یہ واحد ڈراما ہوگا جس میں ویلن کے ساتھ اتنا برا ہوگا اس کے بعد جب ان کے ایک اور فین نے ان سے سوال کیا کہ کیا اور ڈراموں کی طرح بھی آ فلک پاگل ہو جائے گی یا پھر اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی تو اس سوال کے جواب میں مومنہ اقبال نے کہا یعنی کہ فلک نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا فلک کے ساتھ جو ہوگا وہ بہت شدید برا ہوگا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے فلک کو اس کی چلاکیوں مکاریوں کی ستا مل پائے گی دوستو اس درامے میں فلک حمزہ سے شادی کر لے گی اس کو اپنے جال میں پسا لے گی اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لے گی اور اس کو اپنی انگلیوں پر نجائے گی ایک دن حمزہ جب آفیس میں ہوگا فلک کے گھر اس کی دوست آئی ہوئی ہوگی فلک کو اس کو سب کچھ بتا رہی ہوگی کہ میں نے کس طرح سب کو پاگل بنایا اور سب کچھ حاصل کر لیا اسی دوران حمزہ اچانک آفیس سے آئے گا اور فلک کی تمام باتیں سن لے گا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی وہ تیزی سے فلک کی طرف جائے گا اور ایک زوردار تھپر فلک کو لگائے گا اور اس کے ساتھ ہی فلک کو یہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے معصوم چہرے کے پیچھے اتنا بھیانک روپ چھپا ہے مجھے سب کہتے رہے کہ یہ بہت چلاک ہے بگر میں نے ان کی ایک نہ سنی میں غلط تھا فلک روتی ہوئی کبیر کے گھر جائے گی کبیر اس وقت تک اس کی بہن سے شادی کر چکا ہوگا کبیر سیڑھیوں سے اتر رہا ہوگا جیسے ہی اس کی نظر فلک پر پڑے گی اس کو چلا کے بولے گا دفع ہو جاؤ نکل جاؤ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی فلک چلائے گی گر گرائے گی کہ مجھے رہنے دو میرے پاس اور کئی سہارا نہیں ہے میں کہاں جاؤں گی سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ